حدیث میں آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قہد ہوا تو وہ نبی کے چچاں کو لے کر آئے اور کہا اللہ جب تک نبی زندہ رہے وہ ہم سے ہمارے لئے دعا کرتے تھے اب وہ فوت ہو گئے آپ کے پاس آئیں آگے اب یہ ان کا چچا ہے یہ دعا کرتے ہیں ان کی قبول فرما کر ہمیں بارش عطا فرما تو شخصی وسیلے دینا نہ قرآن میں اس کی تعالیم ہے نہ نبی کی حدیث میں اس کی تعالیم ہے اللہ کے اسماع وصفات کا واسطہ دیجئے اپنے نیک عملوں کا واسطہ دیجئے کسی نیک اللہ کے ولی سے دعا کروائیے یہ جو ہے واسطہ پنجدن پاک کا واسطہ صدقہ حسین حسن کا یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر ناجائز ہیں حرام ہیں یہ طریقہ اور اگر کسی کے پاس جایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ آپ ہی ہمارے لئے ہماری سنتا نہیں ہے اور آپ کی مورتا نہیں تو یہی عقیدہ مشرقین مکہ کا تھا اور یہی عقیدہ آج کے مشرقہ ہے